السلام علیکم آپ لوگوں میں سے کبھی کس نے سوچا ہے کہ اس کو جی میل اکاؤنٹ سے ارننگ ہو سکتی ہے میرا نہیں خیال کہ ابھی تک آپ لوگوں نے یہ بات سوچی بھی ہو ارن کرنا تو دور کی بات ہے لیکن آپ لوگوں کا بھائی آج آپ لوگوں کو یہ کیسی چیز سکھائے گا صرف بتائے گا نہیں سکھائے گا بھی اور لائف پروف کے ساتھ کہ بھائی تقریبا مجھے دس منٹ لگیں گے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کام کروں گا میکسیم مجھے دس منٹ لگے گا اور اس سے میری جو ارننگ ہے وہ ٹونٹی پائیڈ ڈالرز کی ارننگ ہو جائے گی آپ لوگوں بھی یہ سارا کام سیکھ سکتے ہیں اس کے لئے شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے اپنے دماغ کو لوجیکل لے کے چلنا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنا ہے سٹیپ اے سٹیپ اس چیز کو فالو کرنا ہے اور آپ لوگوں بھی اس طرح کی ایک سائیڈ ارننگ نکال سکتے ہیں بھائی آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ بزنس مین ہیں آپ ہاؤس وائف ہیں آپ جو مرضی ہیں اس سے آسان طریقہ بھائی اتنی زیادہ ارننگ کرنے کا میرا لیے خیال کے اور کوئی ہو سکتا ہے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ دہ ٹائم پروسس کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں آپ لوگوں کو لائک پروف دکھاتا ہوں پھر وہی کام میں آپ لوگوں کو کر کے دکھاؤں گا کتنے ڈالرز کا ہے اس کی ارننگ کتنی ہے سارا پروسس آپ لوگوں کو کر کے دکھاؤں گا اور پھر سمجھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر کیسے کام کرنا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں پرسٹ ہے میں چینل پہ بلکہ رہنے دیں اگر آپ کچھ نیا سکھیں گے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن لازمی سے آن کرنا ہے کیونکہ ہمارے چینل کے اوپر آپ لوگوں کو ریل آن لائن ارننگ کے میتھڈ سکھائے جاتے ہیں چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ جی تو یہاں پہ میرے پاس ایک ٹاسک ہے اس ٹاسک میں کرنا کیا ہے ای میل کولیکشن کرنی ہے فائی سٹار ہوتل جو ہیں پاکستان کے ان کی ٹھیک ہے اور اس کے اندر مزید کیا کیا کرنا ہے ہوتل کا نیم نکالنا ہے ہوتل کی سٹی میں ہے اس کا اوفیشل ای میل ایڈریس اس کا کونٹیکٹ نمبر اس کی ویب سائٹ یہ دونوں اگر اویلیبل ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو یہ اوپر والی جو تین چیزیں ہیں یہ لازمی ہیں ٹھیک ہے یہ لازمی چاہیے اس کے بعد یہاں پہ آئے تو ٹائم لائن اس نے مجھے بتائی ہوئی ہے فورٹی ایٹ آرز کے اندر اندر چاہیے ٹھیک ہے بجٹ جو ہے وہ ہے پچیس ڈالر ٹھیک ہے اور یہ مطلب کہ کیسے رسیب ہوتے ہیں پائنئر میں رسیب ہوتے ہیں اور پائنئر سے آپ لوگوں کی جیس کیش میں بھی آ جاتے ہیں اور پائنئر سے تو آج کل میزان بینک کچھ عرصے تک یہ آپ لوگوں کو فسیلٹی دینے والا ہے کہ پائنئر سے ڈائریکٹ آپ کے میزان بینک میں بھی پیسے آ جائیں گے ٹھیک ہے نیتو جیس کیش میں تو آتے ہی آتے ہیں چلیں اب اس میں ہمارے پاس اصل مدہ کیا ہے ہمارے پاس اصل مدہ یہ ہے کہ فائیو سٹار ہوتلز ان پاکستان اب ہم نے کرنا کیا ہے بہت سمپل سا ٹاسک ہے اس کو میں ابھی آپ لوگوں کو کر کے دکھاؤں گا اس کے بعد میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ میرے ٹاسک ملا کہاں سے آپ لوگوں کو بھی مل سکتا ہے from the first day بھی مل سکتا ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ سارا پروسس بھی سمجھا دیتا ہوں کہ اس طرح کا کام کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے آپ لوگ خود دیکھ لیں گے ویڈیو میں سیکھتے بھی جائیں گے اور ٹائم بھی آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ کتنی دیر لگتی ہے اس کے بعد پیمنٹ پروف بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو سٹیپ بے سٹیپ چلتے ہیں یہاں پہ میں آتا ہوں گوگل پہ اور گوگل پہ میں آکے لکھتا ہوں five star hotels in پاکستان اوکے اور اس کے بعد میں اس کو کرتا ہوں enter enter کرنے کے بعد یہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ تقریباً سارے hotels آ چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس کے سامنے ایک اور کیوری کر دیتا ہوں یہاں پہ gmail.com gmail.com لکھوں گا اس کے بعد پھر میں ڈبل کولن کر کے اس کو enter کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ میرے پاس جو بھی لسٹ آئی ہے جو بھی لسٹ آئی ہے جتنے بھی hotels کی لسٹ آئی ہے ان سب کے ای میل بھی میرے ساتھ نے آ چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اس پیج کے اوپر رہنا ہے اور اس پورے پیج کو آپ لوگوں نے control plus a کر کے select کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ بھی کر سکتے ہیں یا آپ لوگ یہاں سے copy کریں اور نیچے تک جاتے جائیں جاتے جائیں جاتے جائیں ٹھیک ہے یہ دوسرا process ہے ٹھیک ہے تو پہلے آپ لوگ control a کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ آپ لوگوں نے کہاں تک کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جیسے میں اس کو اوپر کرتا جا رہا ہوں یہ automatically اس کو select کرتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تو میں فیلحال control a کر دیتا ہوں جتنے بھی ابھی یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد right click کرتا ہوں ایمیل extractor اس کے اوپر میں click کرتا ہوں تو اب وہ مجھے کہے گا کہ اپنا data دیں اس data کے اندر سے ہم آپ لوگوں کو ایمیل نکال کے دیں گے تو بھائی وہی جو میں نے copy کیا تھا control v کرتا ہوں تو یہ ابھی آپ لوگ دیکھیں تو بڑا عجیب عجیب سا data آپ لوگ کے سامنے آ رہے ٹھیک ہے لیکن extract ایمیل کے اوپر click کروں گا تو ابھی آپ لوگ دیکھئے گا کہ یہ ہوتا ہے کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سارے مجھے اس نے ایمیل نکال کے دے دیئے جو کہ پاکستان کے five star hotels کے ایمیل ہیں ٹھیک ہے ان سب کو میں کرتا ہوں copy اور copy کرنے کے بعد میں desktop پہ آکے note pad کی ایک file میں ان کو save کر لیتا ہوں یہاں پہ میں اس کو دے دیتا ہوں park five star save کرنے کے بعد یہاں پہ میں یہ اس جگہ سے یہ میں نے کام کیوں کیا یہ کام میں نے اس لیے کیا کیونکہ ان میں جتنی ایمیلز ہیں وہ ہو سکتا ہے ساری active نہ ہوں تو جو active نہیں ہے ہم ان کو remove کریں گے اوکے تو اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ control اے کر کے دوبارہ سے اس کو copy کیا copy کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ایک اور ویب سائٹ ہے getprospect.com ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا اکاؤن بنتا ہے گوگل سے ہی sign up کر کے آپ اکاؤن بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو دنیا جہان کے بندوں کی ایمیلز بھی مل جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگ کسی اور جو گار کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمارا جو دھندہ ہے وہ verification کا ہے یہاں پہ اوپر verify نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہم کریں گے click click کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اس جگہ پہ ہم نے اپنی ایمیلز کو paste کرنا ہے right click کیا copy کیا copy کرنے کے بعد واپس آئے اور یہاں پہ آکے ہم نے اس کو کیا paste اچھا ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بار میں 20 الاؤ ہیں کیونکہ وہ ہے نا ہمارا paid نہیں ہے تو 20 بھی بہت ہیں ٹھیک ہے یہ کام کرنے کے بعد 20 پہ ہی ہم try کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو سمجھ تو آگئی ہوگی لیکن اگر آپ لوگ زیادہ کرنا چاہے تو پھر وہ one by one والا ہے لیکن یہ پھر بھی آپ لوگوں کا بہت زیادہ time kill کرتا ہے مطلب کہ بچا لیتا ہے کہ آپ لوگوں کو کم سے کم 20 تو ایک ہی junk کے اندر ہو رہی ہیں یہ ایک invalid نکل آئی ٹھیک ہے باقی ساری valid ہیں یہ invalid ہے ٹھیک ہے اب جو مزید کی بات ہے کہ آپ لوگ direct اس کو export بھی کر سکتے ہیں all emails یا all valid emails تو بھائی ہمیں all valid emails چاہیے ہیں ٹھیک ہے تو all valid emails کے پر میں نے click کیا click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہ میرے پاس csv file کے اندر آ چکا ہے ٹھیک ہے اب میں آنگا یہاں پہ دوبارہ سے google پہ اور google پہ آنے کے بعد یہاں پہ میں لکھوں گا google sheets ٹھیک ہے google sheets اور directly میں جاتا ہوں spread sheets کے اوپر go to sheets یہاں پہ blank spread sheet blank کے اوپر click کروں گا اور یہاں پہ اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے یہ file ہے یہاں import کا button نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو import پہ میں click کروں گا یہاں پہ upload کی option نظر آ رہی ہے اس کے اوپر browse پہ click کروں گا downloads میں جاؤں گا ابھی یہ میرے پاس میں نے تھوڑے دیر پہلے ایک چالیس ای میلز کی بھی نکالی تھی اور یہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ جو بیس کیا یہ نکالی ہے ٹھیک ہے اس کے پر click کروں گا اوپن کروں گا آپ یہ دیکھیں replace spread sheet detect automatically اس کے پر click کریں اور چلیں detect automatically ہی ٹھیک ہے replace create new spread sheet replace یہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد import data پہ click کرنا ہے آپ لوگوں نے اور تھوڑا سا wait کرنا ہے تو جنابے والا یہ دیکھیں یہ ساری ای میلز میرے پاس آگئیں date بھی میرے پاس آگئیں status بھی میرے پاس آگیا email provider جو ہے اس کو ہم کر دیں گے delete کیونکہ ہم customer کو نہیں دکھانا چاہتے بھائی کہ یہ کہاں سے آیا ہے اب یہاں پہ ہم ایک column add کر دیں گے جس کا نام ہوگا city اور دوسرا column add کریں گے جس کا نام ہوگا phone number اور simple ہمارے پاس complete detail نکل کے آگئی ہے بھائی اس کو تھوڑا سا مطلب کہ پھیلا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور spread sheet جو ہے وہ ہمارے پاس پانچ منٹ بھی نہیں لگے ہم نے بیس بندوں کی نکال لیا ٹھیک ہے تو maximum جو ہے وہ آپ لوگوں کو تین چار سو emailز ہی نکال نہیں پڑے گی اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کچھ ایسے tool بھی مل جائیں گے جن کے اندر آپ ایک ہی bulk کے اندر ساری emailز ہی کٹھی نکال لیتے ہیں ابھی تو یہ بیس والا تھا نا تو یہ ایک مطلب کہ paid tool ہے تو آپ لوگ کو اگر کوئی unpaid tool use کرتے ہیں تو آپ کو ایک bulk کے اندر ہی یہ ساری مل جائیں گی تو اتنا سا task کر کے جہاں پہ میں ابھی آپ لوگوں ابھی ویڈیو میں پھر میں نہیں کروں گا کیونکہ time زیادہ لگ جائے گا تو میں ان کے city بھی نکالوں گا ان کے phone number بھی نکالوں گا یہ ساری چیزیں کروں گا تو maximum جو مجھے اس کے اوپر لگیں گے وہ 10 minute اور لگ جائیں گے no problem مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے 10 minute اور لگانے میں اور پھر اس کے بعد میں یہی sheet جو ہے save کر کے اپنے customer کو بھیج دوں گا اور بائی جان میرے 25 ڈالر کھرے ہوگے اب بات سوچنے کی یہ ہے کہ آپ لوگ بھی یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ اس کے پاس یہ task آتے کہاں سے ہیں اس کو یہ یہاں سے order ملتے کیسے ہیں بہت important چیز اب چلتے ہیں اس مدے کے اوپر یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں میری جو یہاں پہ total earning ہوئی ہے پہلے میں آپ لوگوں کو earning دکھا دیتا ہوں 3000 ڈالر earning ہوئی ہے total میں نے 34 task کی ہے ٹھیک ہے اور 133 گھنٹے میں نے اس کے اوپر کامت میں لگایا اور 3000 ڈالر کا مطلب سمجھتے ہیں پاکستانی تقریبا ساڑھے آٹھ لاکھ رفے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی جہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو جو complete ہوئی بھی ہیں میرے task ویویں وہ ہیں 23 جو in progress میں چاہ رہے ہیں وہ ہیں 11 تو in progress کے اندر ہمارے پاس کچھ مختلف بھی ہیں انگلیش تو اردو translation اور اس کے بعد professional اردو وائس آور تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے task میرے پاس آتے رہتے ہیں اور ان کی price آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اردو audio transcription 72 ڈالر کا یہ میں نے task کی ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو نہ تھوڑے سے مزید اسام دکھا دیتا ہوں یہ shopify وغیرہ والے آپ کو سمجھ شاید نہ آئیں انگلیش تو اردو 100k words یہ بھی میں نے ایک AI tool کی مدد سے کر لیا تھا سارا ٹھیک ہے تو اس نے بھی مجھے اچھا خاصا پیسے نکال کے لیے دیا اردو to english translation 152 ڈالر میں نے یہاں سے نکال لیے اس طرح کے مزید بھی مجھے چھوٹے چھوٹے task جو ہیں وہ ملتے رہتے ہیں completed jobs کے اندر آ جائیں تو صرف image upload کرنی تھی اور یہاں پہ یہ دیکھے document کی translation کرنی تھی facebook ad expert یہاں پہ اس کو میں نے ad بنا کے دیا 10 ڈالر کا یہاں پہ تو مطلب کہ آپ لوگوں کو بے تہاشا اس طرح کے چھوٹے task ملتے ہیں جو ابھی مجھے latest task ملا ہے وہ میں نے آپ لوگوں سے share کر لیا اب آپ لوگ سوچ جاؤں گے کہ بھائی یہ task ملتے کیسے ہیں تو this is the important question تو بھائی کون ہوگا آپ میں سے جو upwork کو نہیں جانتا ٹھیک ہے آپ سب لوگ ہی upwork کو جانتے ہوں گے تو بھائی upwork کے اوپر آپ لوگ account بنائیں account بنانے کے بعد آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ find a work کے اوپر جا کے آپ لوگوں نے کس طریقے سے apply کرنا ہے job کے لیے اور آپ لوگوں کو easily job مل جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن upwork میں جب آپ account بناتے ہیں پاکستان کے اندر آج کل تھوڑی سختی ہوئی بھی ہے کہ مطلب کہ پاکستان کی جو account ہے نا وہ اتنے جلدی approve نہیں ہوتے لیکن جو آپ کے بھائی نے جوگاڑ نکال ہے بھائی دو منٹ کے اندر اندر آپ لوگوں کا account approve ہو کے آئے گا دو منٹ تو ویسے میں نے speed میں کہہ دیا ہے تو دو منٹ نہیں کم سے کم چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کا account approve ہو کے آئے گا وہ جوگاڑ کیا ہے جہاں پہ ویڈیو دے رہا ہوں اس ویڈیو کو complete دیکھیں سمجھیں کہ بھائی کس طریقے سے اپر کے اوپر account بنانا ہے کس جوگاڑ کے ساتھ بنانا ہے آپ لوگوں کا account جو ہے وہ چوبیس گھنٹے میں approve ہو جائے گا next کیا کرنا ہے find a work نظر آ رہا ہے find work کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے شروع شروع میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو دو تین ڈالر پانچ ڈالر چھوٹے چھوٹے task بھی کرنے پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں نے اپنی profile building کرنے کے لیے یہ والے کام چھوٹے موٹے کام لازمی سے کرنے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ different ہیں web scrapper ہے اب web scrapper کا کیا ہے بھائی پوری websites کا data جو ہے وہ ہی کٹھا کرنا ہے تو جو میں نے طریقہ بتایا اس سے کٹھا ہو جاتا ہے simple اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں debug cnnn images for coffee beans ٹھیک ہے cnnn کی images نکال رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ شاید آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے یہ جو excel والے expert بیٹھے ہیں ان کے لیے excel کی یہاں پہ job opportunities ہیں html کے لیے developer ہیں ان کے لیے ہیں google ads ابھی دیکھیں آپ لوگوں کو میں نے facebook ads کا دکھایا تھا تو یہاں پہ google ads کا expert ان کو required ہے اس کے اوپر میں ابھی apply کرتا ہوں تھوڑی دیر میں اس کے بعد نیچے load more jobs jobs ختم ہی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے wordpress کے ہیں full stack کے ہیں android کے ہیں ios کے ہیں یا آپ لوگوں کے پاس کوئی مطلب کہ skill نہیں ہے چھوٹے موٹے skill ہیں تو وہی websites کے images کے uploading کے translation کے اس طرح کے projects اٹھا لیں لگی ہے but keep in mind یہاں سے اگر آپ لوگوں کو کوئی کہتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ whatsapp پہ آج ہو یا میرے ساتھ telegram پہ آج ہو تو کبھی بھی نہیں جانا وہ scammer ہوگا ٹھیک ہے payment یہی سے ہی آپ لوگوں نے لینی ہے یہی سے ہی آپ لوگوں کے account میں آئے گی upper کی account میں پھر اس کے بعد اگر جب آپ لوگوں کی payment آنا start ہو جائے مجھے بتائیے گا comment section کے اندر میں آپ لوگوں کو اس کا withdraw ان task کے اوپر جانا ہے اور جا کے جو آپ لوگوں کو سوٹے پر لگ رہا ہو اس کے اوپر آپ لوگوں نے apply کرنا ہے اور apply کر کے جو deadline ڈیوی ہے اس deadline کے اندر quality کام کر کے دینا ہے ٹھیک ہے نا جو وار نہیں لگانا ہے کہ بس یاد dunked about دے دیو جو بس جیسا بھی ہے دے دو یہ گورے ہیں ٹھیک ہے نا یہ چپیڑے مارتے ہیں اور ranking جو ہے وہ آپ لوگوں کو one star دے دی تو آپ لوگوں کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا آپ کے account کے تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں جو وار نہیں لگانا ہے یہاں پہ hope so you like this video ملتی ہے نیکس ویڈیو میں آپ نے بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان پا اندہ بات